وادیہ کشمیر میں اگرچہ اسمبلی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے اور اس کی کڑیاں شروع ہونے جا رہی ہیں اسی سلسلے کی کڑی آج گورنمنٹ ڈگری کوالیج بارہ ملا نور کشمیر میں رکھی گئی ہے حالانکہ دسٹرک ایڈمینسٹریشن سے اس بارے میں یہ کہا بھی گیا تھا کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو ٹرائننگ کی کڑیوں کا سلسلہ نہ بنایا جائے کیونکہ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان ٹرائننگ پلاننز کی وجہ سے ہمارے جو ہماری سٹڈیز ہیں وہ اسے ڈسٹرکٹ ہوتی ہے ان میں دخل اندازی ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم نے کچھ طلبہ علموں سے یہاں پر بات کی انہوں نے اپنے ویلز کا اظہار کیس طرح سے کیا جہاں تک ہم سٹوڈنٹس کا تعلق ہے یہاں پر تو ہماری سٹڈیز بہتی بہتی بری طرح سے ایفیکٹ ہو رہی ہے الیکشنز کی وجہ سے جیسا کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر یہاں پر ہماری کلاسز جو لگنی چاہیے تھی ابھی نہیں لگ رہی ہے بکرز اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر جو الیکشن کی یہ ٹریننگ ہو گیرا چل رہی ہے اور یہاں پر یہ سارا جنبلنگ جیسی ہو جاتی ہے اور پورے اس کالج میں کوئی بھی رب دو ضبط کوئی بھی نظم نصب نہیں رہتا ہے الیکشن ٹریننگ ایک تعلیم ادارے میں کرنا اس سے تو اسے ضروری بات ہے کہ اس سے ایک بدنظمی پھیلتے ہیں ایک انڈسپلن پریئٹ ہوتا ہے ایک ڈسٹربن سی رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ اس طرح سے نہیں پڑ پاتے ہیں جس طرح جو ماحول ان کو ملنا چاہیے وہ ماحول ان کو فرام نہیں ہوتا میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں بھی خود اس کالج کا تعلیم علم ہوں اور پچھلے کئی دنوں سے یا کئی سالوں سے میرا تعلیمی نظام اور میری کلاسز بھی ڈسٹربن ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہو ایک تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے جو ضائع ہوا ہے اور آئندہ جو الیکشنز ہیں ان کے لیے جو الیکشن پلان ہے وہ ایجوکیشن انیسٹریشنز میں نہ رکھا جائے اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ وہ الیکشن پلانز کی ٹریننگ کو کالجز میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں منعقد نہ کرائے دسٹرکٹ باراملہ کشمیر سے میں عابد انڈیا انہرڈ کے لیے